موسیقی 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 595 گئی تھی اور 212 میں ان کی closing cutoff 596 گئی ہے same cutoff گئی ہے بٹ ایک ہی نمبر پر different different ranks ہوتی ہیں six and eight کے نیچے جب بھی ہم آتے ہیں تو ایک ہی نمبر پر لگ بھگ ہم کو 800-900 بچہ مل جاتا ہے اس لیے number of student میں change آجاتا ہے لیکن score ہمارا same میراتا ہے اس بار اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا closing cutoff ہمارا جا سکتا ہے اس 213 کے اندر expected کیا رہے گا تو number of students ہمیں دیکھا کہ بڑھ رہے ہیں اور جو ٹوٹل سیٹ زائیں گی نہیں رہا وہ چوبیس ایار اور ڈیا رینگ تک ہم کو سیٹ ملے کی چانسز رہے گی اس پلیٹ فارم سے لاس آنگ ٹک تو اوپر کے چوبیس ایار بچے ہی رہیں گے اب چوبیس ایار بچے کس score تک finish ہوئی آتے ہیں تو تھوڑا سا cutoff میں change آنے کی اچھی چانسز دکھائی دی رہی ہیں بہت زیادہ change نہیں آئے گا لیکن لگ بھگ 7-8 نمبر کا change آ سکتا ہے تو اس بار اگر آپ اپنا score at least 600 کے اب آف ٹارگٹ لے کے چلے اگر آپ ای ڈیوی ایس او بی سی یا جنرل کے اٹھے گی سے بلاغ کر رہے ہیں تو آپ اپنا closing cutoff نے اگر آپ اپنا سکور آ رہا ہے تو آپ کو لویسٹ گورمنٹ میڈکل کالیج کے اندر سیٹیں دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن جیسے ہی اگر ہم بات کرتے ہیں گورمنٹ میڈکل کالیج میں پڑھنے کی بات تو جائے تر بچے صرف گورمنٹ میڈکل کالیج سے سیٹسائیڈ نہیں ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو اچھا میڈکل کالیج ملے ہم کو اچھے شٹیٹ میں میڈکل کالیج ملے مجھے ڈیلی میں اندر سیٹ ملے مجھے مہاراشتہ میں سیٹ ملے مجھے کرناٹکہ کے جو اچھے ٹاؤن سے بڑے سٹیز ہیں بینگلور مینگلور وہاں پہ سیٹ ملے مجھے ہوم ٹاؤن میں سیٹ ملے تو ایک اچھا ٹھیک ٹھیک سکور چاہیتے ہیں میڈکل کالیج چاہیتے ہیں تو یہ جو آپ کا کلوجنگ کٹ آف ہے سکس ہنٹ سے سکس ہنٹ پھائی اس میں لگ بگ تھرٹی فورٹی نمبر آپ انکریز کرتے ہو سکس فورٹی کے آس پاس سکور آتا ہے تو ایک اچھے میڈکل کالیج تک آپ پہنچ سکتے ہو ایک اچھے گورمنٹ میڈکل کالیج تک پہنچ سکتے ہو تو جنلی سے ہم بات کریں گے چاہیتے ہیں کہ کیا اسپکٹل کٹ آف جا سکتے ہیں تو جیسے ہم نے بات کیا کہ OBC جنرل اور EWS کے لیے نیر بہوٹ آپ کا کٹ آف جو اس بار جانے کی چانسز رہیں گی وہ سکس ہنٹ سے سکس ہنٹ 5 کے آس پاس جائے گا اگر جنرل کا کٹ آف چھے سو دو چھے سو تین کے آس پاس جاتا ہے تو وہیں OBC کا کٹ آف آپ کا چھے سو ایک چھے سو کے آس پاس جا سکتا ہے اور EWS کا 599 نائن اور سکس انڈی تک جا سکتا ہے بٹ اٹلیس آپ پانچھے نمبر زیادہ ہی لے کے چلیں بلکل لاس پر رہنے پر ہمیشہ چارجز داؤن رہتے ہیں لاسٹ ہی اگر ہم دیکھتے ہیں اسی کٹیگری والے بچوں وہ 454 نمبر پر لاسٹ ملی تھی اس بار بھی لگ بڑا اگر آپ کا 460 نمبر کے اوپر آ رہا ہے تو اسی کٹیگری کے اندر اچھی چارجز رہے گی آپ کو سیٹ ملنے کی 423 پر آپ کو اگر آپ کو سیٹ ملنے کی چارجز بنے گی اگر ہم فیزیکلی ہنڈی کٹیگری کی بات کرتے ہیں تو جیس کالیفائیڈ بھی اگر آپ ہیں اور پی ڈیوڈ کی کٹیگری کے اندر آتے ہیں تو آپ کو گومن میڈکل کالیج کے اندر سیٹ ملنے کی کافی اچھی ڈیسن چارجز بنے گی تو یہ تو کلوزنگ کٹ آف ہو گیا اور کلوزنگ کٹ آف سے ہم کو کلوزنگ کالیجز ہی ملتے ہیں جیسے لاشتر کے کلوزنگ کالیجز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جی این سی ناغا پٹم ہو گیا یہ ہمارے کلوزنگ کٹ آف میں گیا تھا جی این سی آپ کا کشنگری ہو گیا جی این سی گورنمنٹ میڈکل کالیج کللہ کلچی ہو گیا گورنمنٹ میڈکل کالیج رامانات پورا میں ہو گیا بزرگا میڈکل کالیج میزورم ہو گیا ان سب میڈکل کالیج میں آپ کو جانے کی چانسز بنے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بگ سیٹیز میں اچھے سٹیٹس میں میڈکل کالیج ملے تو اٹلیس آپ کا سکور 635 640 کے آس پاس ہو تو آپ ایک اچھے میڈکل کالیج تک بھی پہنچ سکتے ہو تو یہ تو ہمارے کٹ آف ہو گیا آل انڈیا کٹ آ کے اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہیں پہ ہم کو ایمیو اور بی ایچو کے بھی آپشن آئیں گے ایمیو کے اندر ایسے تو کوئی ریزرویشن نہیں چلتا ہے ایمیو کے اندر انٹرنل کورٹہ ہوتا ہے جو بچوں نے اپنے 11 اور 12 ایمیو سے ہی پڑھ کے رکھا ہے ان کو انٹرنل کورٹہ ملتا ہے تو انٹرنل کورٹہ کے اندر اگر آپ کا سکور 650 کے آس پاس آتا ہے تو ہر آس راؤنڈ میں آپ کو ایمیو انٹرنل کورٹہ سے سیٹ مل جائے گی اور ایمیو اسٹرنل کورٹہ سے اگر ہم دیکھتے ہیں اگر آپ ایمیو کے سٹیڈنٹ نہیں ہو کہی اور کالیج کے سٹوڈنٹ ہو کسی اور سکول کے سٹوڈنٹ ہو تو آپ کو نیر بورٹ 635 کی آسپاس آپ کا سکول آتا ہے تو آپ کو ایمی میں پڑھنے کا موقع ملے گا اور ایمی میں اینرائی کوٹا کی بھی سیٹ ہوتی ہے اینرائی کوٹا میں فرس راؤن میں تو کٹ آف آپ کا نیر بورٹ 590 5455 کے آسپاس جائے گا لیکن لازت راؤن ٹک آپ کو 514 نمبر تک 540 نمبر تک اینرائی کیٹیکری سے سیٹ مل جائے گی ہوئی اگر نمبر بات کرتے ہیں بھی ایشیو کی تو بھی ایشیو کی ایندر ہم دیکھتے ہیں تو اگر ہم چاہی جنرل سے ہو چاہی OBC سے ہو چاہی ایڈیوے سے ہو 570 پلس نمبر پہ ہم کو بھی ایشیو کے اندر سیٹ ملنے کی چانسیں بینے گی ہے وہی پہ ایسی 카ٹیگری میں بھی اگر دیکھتے ہیں تو نیر بورٹ ہمارا سکول چھے سو چالیس کے اوپر ہونا چاہیئے سوری اور ایسی کٹیگری کے اندر کی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بی ایسیو میں کیا کٹ آف جاتا ہے تو وہی پانچ سو پچاس کے اوپر ہمارا سکر ہونا چاہیے اور ایسیو کٹیگری میں بھی پانچ سو اوپر کٹ آف ہونا چاہیے بی ایسیو کے اندر فیزیکلی ہینڈی کیپ سٹوینٹس کے لیے پی ویڈی سٹوینٹس کے لیے بھی سب سے اوپر کٹ آف جاتا ہے پانچ سو سو اوپر آپ کو کٹ آف ہونا چاہیے اگر آپ بھی اچھو ٹارگیٹ کر رہے ہو پی وڈی کیٹگری سے تو بھی آپ کو کٹ آف ہی ہاں پہ جاتا ہے اب جلی سے ہم بات کر لیتے ہیں ایمز کی تو ایمز میں ہم کو پتا ہے کہ سٹارٹنگ کے راؤن میں جو ہمارے کٹ آف جائیں گے فس راؤن میں ایمز میں چار ہیار تک جائے گا سیکنڈ راؤن میں چھے ہیار تک جائے گا اور تھرڈ راؤن جو ہوگا ایمز کا وہیں پہ یہ کٹ آف تین تھاؤزن کو کر جاتا ہے ساڑھے گیارہ سے بارہ ہیار رینک تک ہمارے الارٹمنٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس بارے اگر آپ کا سکور سکس ٹوینٹی ٹو کی آس پاس آتا ہے تو آپ کو جنرل سے لاسٹ کلوزنگ کے جو ایمز ہے بیس ایمز ہوگا ہے تو سکس ٹوینٹی ٹو کے آس پاس آپ کو ایمز میں سیٹ ملنے کی چانسز بن جائے گی جنرل کٹیگری سے اور او بی سی میں دو تین نمبر کم ہو جائے گا چھے سو اٹھارہ چھے سو انیس نمبر تک اور ہی سہیم آپ کا ایمز میں بھی چھے سو انیس نمبر تک آپ کو ایمز میں سیٹ دیکھنے کو چانسز بن جائیں گی تو یہ ہمارے ایمز کو کٹاپ جا سکتے ہیں تو یہ جو ہماری ایمز کی کی کانسلنگ ہے پہلی کانسلنگ ہماری یہی سٹارٹ ہوتی ہے سنٹل گورمنٹ کی کی کانسلنگ ہوتی ہے اس کے بعد جیسے اس کا فسر آنڈ ہوگا تو سارے سٹیٹس اپنی کانسلنگ ہی سٹارٹ کر دیں گے اس میں جو بھی بچہ جو بھی اس کے ہوم شید ہوگا ہماری کاؤنسلنگ کے اندر کور ہوتی ہے آل انڈیا کوٹا کے اندر جو کاؤنسلنگ ہوتی اس میں دو ہی سیٹوں ہوتی ہیں نرائی کی پہلے زپنار میں تھی وہ سیٹ ہٹ گئی ایک تو ہماری ایمز میں جاتی ہے ایمز کا تو بہت اوپر کٹ آف جاتا ہے نرائی کا وہ لگ بگ 680 نمبر تک جاتا ہے پلس ہمارے دوسری سائٹ ہمارے ایمیو کا ایمیو کا ایمیو کا جاتا ہے اس کی اچھی نولیج لے کے رکھئی ہے تو ہمیں سفل ہونے کے چانسلز بڑھ جاتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ جو بھی آپ کاؤنسلنگ جب کرنے جاؤ گے آپ کے اگزام کے بعد جو سیکنڈ آپ کا اگزام ہوگا وہ آپ کی کاؤنسلنگ ہوگی تو جب آپ کاؤنسلنگ کرنے جاؤ گے تو اس سمیں آپ ایڈوی ایسیس کی ٹیم آپ کی ہر سال پچھلے اٹھارہ سال سے کافی help کر رہی ہے سیڈنٹس کی کاؤنسلنگ میں اس سب چیز دیکھنے کے بعد اگر آپ کاؤنسلنگ کریں گے ایڈوی ایسیس کی ایسیل ویب سائٹ پر آپ ویزیٹ کر سکتے ہو وہاں پر آپ کو ایچ اور ایسیس کے کٹ آف مل جائیں گے فیس مل جائے گی بانڈ ڈیٹیلز مل جائیں گے پچھلے سال پچھلے کے پچھلے سال ان سب کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کاؤنسلنگ کریں گے تو اچھی سیس ملنے کی بلکل بھی آپ کو چانسز جائے گی اور گلتیاں نہیں ہوگی کبھی بھی ہم گورنمنٹ میڈکل کالیج کو سیلیکٹ کرنے جا رہے ہیں تو کن کی فیکٹرز کو ہم کو دھیان دینا ہوتا ہے ہم کو دیکھ رہا ہے کہ جس بھی میڈکل کالیج کو ہم سیلیکٹ کریں اس میں کالٹی آف ایڈوکیشن کیسی ہے کالیج کا اسٹیٹس کیسا ہے جس بھی کالیج میں ہم جا رہے ہیں کیا اس میں ایم بی بی ایس کے ساتھ ایم بی ایم ایس کی بھی پڑھائی ہوتی ہے کیا اس میں پی جی بھی چل رہا ہے ان سب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے جس بھی میڈکل کالیج میں ہم جا رہے ہیں کہ وہاں کا بارنڈ سٹیٹس کیا ہے ایم بی بی ایس کمپلٹ کرنے کے بعد کتنا بارنڈ سرف کرنا پڑے گا سرویس بارنڈ کتنا رہے گا ون یار کا کیا ٹو یار کیا گا ہم بارنڈ کو کنٹینی نہیں کرتے ہیں تو ہم کو پینلٹی کیا دینی پڑے گی جس بھی سٹیٹس ہے اگر آپ ایم بی ایس کرتے ہو چاہے اور ایڈیا کھوٹا سے چاہے سٹیر کھوٹا سے آپ کو 50% ملی جاتا ہے پی جی میں ایم ڈی ایم ایس کرنے کے لئے تو آپ کو دیکھنے رہتا ہے کہ جس بھی سٹیٹس میں ہم گورنمنٹ مڈی ایم ایس کی سیٹ لیں وہاں پر نمبر اف سیلز ایم ڈی ایم ایس کی جادہ ہو جس سے ہم کو جادہ بینیفیٹ ملے یہ فیچر میں جب ہم پی جی کرنے لگے سیکنڈ چیز ہوتی ہم سب ہی میں ایک چیز کومن ہے کہ جو ہماری لینگویج ہوتی ہے وہ ہماری سٹنٹ ہوتی ہے اگر میری سٹنٹ ہے ہندی اور انگلیش تو یہ میری سٹنٹ اگر جو کوئی بینگولی میں سمجھائے گا اڑیا بازشاہ میں سمجھائے گا تو اچھی ساتھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو جو بھی آپ کی ہوم جو ہوم لینگویج ہے آپ کوشش کریں کہ اگر اپنے سٹیٹ میں یا اپنی نیٹیف لینگویج میں اگر آپ پڑھا ہی کرتے ہو تو آپ کا جو سمجھ میں طریقہ سمجھنے کا اور اچھا آئے گا یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور لاس میں آپ لوکیشن دے سکتے ہو کہ جو بھی آپ کا ریسیلینس ہے وہاں پر اگر آس پاس کے سٹیٹ میں مشن ہوتا ہے تو اور زیادہ اچھی بات ہے ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد چوائز فلنگ کرنی رہتی ہے چوائز فلنگ کافی فلیکسپل لیتی ہے چوائز فلنگ میں اگر کوئی بچے کا سکور 590-580 کے اس پاس آ رہا ہے اس کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ میڈکل کالیج ہم کو نہیں ملے گا تو پہلے آپ اپنے بی بی اس کی چوائز اوپر لگا سکتے ہو بعد میں پھر آپ نیچے ویڈی اس کی چوائز لگا سکتے ہو اوپر ایبز لگا سکتے ہو پی بی ایو پی ایمیو اس طرح سے آپ کالیج کو شفل بھی کر سکتے ہو ایڈ کر سکتے ہو بلو کر سکتے ہو مین جو سول پارٹ ہوتا ہے کانسلنگ کا وہ آپ کی چوائز فلنگ ہی ہوتی ہے جو بھی کارٹ میں آپ نے چوائز فل کر کے رکھیں جس بھی ہرارکی میں آپ نے چوائز فل کر کے رکھیں سرور انہی کو سیلیکٹ کرتا ہے اسی کے حساب سے آپ کو ایلورٹمنٹ دیتا ہے چوائز فلنگ میں فرنڈز گلتی نہ کریے گا اور اگر آپ اچھے سے پیکٹریس کریں گے کانسلنگ کو سمجھ کی جائیں گے تو گلتی ہونے کی چانچس بھی کم ہو جائیں گی اب جلی سے ویڈیو کو فنش کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لازٹ جو ہے ٹاپ ٹوینٹی میڈیکل کالیج کون سے گئے تھے آل انڈیا کوٹا کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر سال کی طرح دلی کے جو کالیج ہوتے ہیں وہ ٹاپ پہ جاتے ہیں لازٹ جہاں ہم دیکھتے ہیں تو وی ایم سی سی وردمان میڈیکل کالیج اس کو سمدرگر میڈیکل کالیج بولتے ہیں ایم سی ڈیلی کے جس اپوزیٹ سائیڈ کالیج ہے یہ نمبر فس پہ گیا تھا وی ایم سی سی نمبر ٹو پہ مولانا ازاد میڈیکل کالیج گیا تھا دلی کا نمبر تھرڈ کالیج بھی ڈیلی کا تھا یو سی ایم سی میڈیکل کالیج نمبر فورت کالیج بھی آپ کا ڈیلی کا ہی تھا اٹل بیہاری میڈیکل کالیج نمبر فیف کالیج دیکھتے ہیں تو جی ایم سی چندیگر کافی ساون میڈیکل کالیج ہے یہ نمبر فس پہ رہا تھا ان سب کالیج میں پہنچنے کے لیے اگر آپ کا اسکور ہے ٹاپ ٹوئنٹی کالیج میں چاہیے ایم سی تو سکس ایٹی پلس کا اسکور ہونا چاہیے سمپل سا اس سام سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو نمبر سکس کا کالیج بھی ڈیلی کا کالیج تھا بی ایسے بابا صاحب امرٹ کا میڈیکل کالیج نمبر سیون پہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو مومبائی کا جی ایم سی سر جی جے ہسپیٹل آپ کا مومبائی کا نمبر سیون کی پوزشن لے کے آئے تھا نمبر ایٹ پہ ایس ایم ایس جائپور تھا نمبر نائن پہ دیکھتے ہیں لیڈی ہارڈنگ مڈیکل کالیج ڈیلی کا تھا جو کی گلز مڈیکل کالیج ہے نمبر ٹین پہ دیکھتے ہیں جی ایس مڈیکل کالیج مومبائی کا تھا تو ہم نے دیکھا جو میجرز جو سیٹیز ہے وہ ڈیلی مومبائی کے کالیجز ہے اس کے بعد جو مدراس کے بھی کافی اچھے کالیجز کافی پرانے کالیجز ہے نمبر ایلیون کی پوزشن بی جے میڈیکل کالیج پونا کی رہی تھی پونا سٹیشن کے بلکل اچھے اور بہت اچھے میڈیکل کالیج 1964 کا کالیج رہی ہے اس کے بعد نمبر ٹویل پہ مدراس میڈیکل کالیج چین نہیں رہا تھا نمبر ٹھرٹین پہ ایس ایم ایس جائپور رہا تھا نمبر ٹھرٹین پہ بی ایم سی بینگلور نمبر ٹھرٹین پہ کے جی ایم سی لکنوں کین جوج میڈیکل کالیج نمبر ٹھرٹین پہ ڈی ایم سی binding نمبر ٹھرٹین پہ ڈی ایم سی مت مدراس کالیج نمبر ٹھرٹین پہ نمبر ٹھرٹین پہ یکل چین نہیں یہ کافی پرانے 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 پرنے پرانے af aisle Ran آم آپ کا نیتھا پورا یہ ٹاپ میڈیکل کالج میں رہے تھے یہ تو پبلک نے سیلک کیا بٹر ایٹیس نوٹ اپنی یو کیلٹی یو کوپی در سیم وٹ آدھر پیپلز آر ڈوئنگ ایسا ضروری نہیں ہے آپ اپنی کنڈیشنز کے حساب سے آپ چناؤ کرو ہر آدمی کنڈیشنز الگ رہتی ہیں اپنی ہوم کنڈیشنز اپنے کمفر زون کے حساب سے آپ کالج کو سیلک کر سکتے ہو ہو سکتا کوئی کالج کوئی بچہ مولانہ آزاد کو نا کنڈیشنز کر کے اپنے سٹیٹ کا کالج کو نمبر ون پہ لے لے تو ابھی وہ ایک گلت کام نہیں کر رہا ہے وہ بلکل صحیح جا رہا ہے جو آپ کو سوٹ کر رہا ہے آپ کو اس حساب سے اپنی چوائز فیلنگ کو ڈیزائن کرنا رہتا ہے اس حساب سے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کاؤنسلنگ کرنے جائیں جس سے کہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو ایک ساؤنڈ کاؤنسلنگ کر کے اسٹارٹنگ کے راؤن میں ہی آپ سیٹ نکال سکیں بیسکلی دیکھا جائیں تو ایم سی سی کے تین راؤنڈ ہوتے ہیں فرس راؤن، سیکنڈ راؤن اور تھرڈ راؤن جس کو موفب راؤن بولتے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر سیٹ بچتی ہے تو فورٹ راؤن آپ کا اسٹرے راؤن ہوگا جو کی ہر سال ہوتے ہی ہے تو اسٹرے راؤن آپ کا فورٹ راؤن تک سیٹ ملے گی فرس راؤن اور سیکنڈ راؤن میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو فرس راؤن میں چار پاس یار کے اندر اندر رائنگ میں سیٹ جائے گی سیکنڈ راؤن میں ساتھ یار آٹھ یار رائنگ تک سیٹ کی شپنی ہوگی تھرڈ ڈاؤن جو آپ کا موفب راؤن ہوتا ہے وہاں پہ کافی اوپر تک چلی آتی ہے وہاں پہ آپ کو بیس یار تک کر جائے گا اور اسٹرے راؤن میں جو آپ کی کلوزنگ رائنگ ہے چوبیس یار تک تچ ہو جائے گا اگر آپ کو ایمز میں اندبیشن چاہیے اور آپ کا لوگ سکور ہے آپ آپ یار نوٹ گیٹنگ ایسکور آف لائک سی فیفٹی سی سیونٹی سی ایٹی آپ چاہتے ہیں مجھے کوئی بھی ایمز مل جائے لو ایمز بھی مل جائے تو تو آپ پیشن سکے کاؤنس نہیں کریں ایمز کا بھی اگر کٹ آف پیٹرن دیکھتے ہیں تو موپو براؤن میں کافی نیچھے چلا جاتا ہے تو ٹین تھاؤن پلس رینک پہ بھی آپ کو ایمز مل جائے گا لاسٹ یر بھی ساڑھے گیارہ یار رینک تک ایمز گیا تھا تو اس بار بھی آپ کا نیرے بارہ یار رینک تک ایمز جانے کی چانسز ہیں اگر آپ کو آتا ہے تو آپ کو لویس ایمز بھی مل سکتے ہیں اور ایمز ڈیلی کے لئے ہم تو پتہیے ہر سال ٹاپ فیفٹی کے اندر ہی ایمز ڈیلی فنیش ہو جاتا ہے جیسے آپ جس بچے کی آل انڈیا رینک رہے گی جو بھی جس بچے کا اسکور رہے گا اسی کے حساب سے اللہ ملے گا اور اس میں کوئی بھی چینجز نہیں ہوتے اچھی کاؤنسلنگ کرنے کے لئے رولز کو اچھے سے سمجھنا چاہیے سارا ڈیٹا لے کے پرپریشن کرنے کے بعد آپ چوائس فلنگ کریں چوائس فلنگ is the main part of the کاؤنسلنگ is the sole part of the کاؤنسلنگ چوائس فلنگ ہی وہی چیز ہوتی ہے جس میں جو بھی آپ نے چوائس فلنگ کر دی جس بھی ہرارکی میں چوائس فلنگ دی اسی طرح سے آپ سے اللہ ملے گا تو اس سیشن کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں پھر ملیں گے اگلے سیشن میں جہاں پہ ہم کاؤنسلنگ کے بارے میں اور ڈیٹیل سے minute پر دسکشن کریں گے سارے سٹیٹ پر دسکشن کریں گے پرائیویٹ میڈکل کالج کو پر دسکشن کریں گے سٹیٹ میڈکل کالج کو پر دسکشن کریں گے گورمنٹ میڈکل کالج کو پر دسکشن کریں گے سیمی گورمنٹ کو پر نرائی سیٹ کو پر دسکشن کریں گے اور یہی سارے لیکچرز کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کاؤنسلنگ کرنے جائیں گے تو دیفنیٹلی آپ ایک اچھی کاؤنسلنگ کر کے ایک اچھی سیٹ اٹھا پاؤ گے جو بھی آپ کی رینک ہے اس کے رقارڈنگ آپ سیٹ لے پاؤ گے فیڈ جو دیفنیٹ لے پاؤ گے لیکن جو کرنے کے لئے لیکن جائیں گے اور تو دیفنیٹ لے پاؤ گے گو زید کی نید کیا کاؤنسلنگ کرنے کے لئے لیکن